بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم سیونٹینتھ لیکچر سیکنل کمیسٹری کا پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم نے چیپٹر سیونٹین سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے الکائل ہیلائیڈز اینڈ ایمینز اور آج ہمارا یہ لاسٹ لیکچر ہے اس چیپٹر کا اگر میں اس کے کونٹنٹس کی بات کروں تو آج ہم اپنے لیکچر کو دو سمجھے ڈیوائیڈ کریں گے پہلے اسے میں ہم ڈسکس کریں گے ابوڑ ڈا آرگانو میٹالک کمپاؤنڈز اور اس کے سپیشل ٹائپ اور سیکنڈ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ابوڑ ڈا ایمینز اور ایمینز کے بارے میں ہم اس کی نومنگلیچر اس کے پریپیشنز کے میتھرز اور ایڈلینڈ اس کے ریکشنز کو سٹیٹی کریں گے ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا ہے ابوڑ ڈا الکائل ہیلائیڈز کہ الکائل ہیلائیڈ میں کاربن اور ہیلوجن کا مانڈ پولر ہوتا ہے اور ہیلوجن پر پر پارشل نیگٹیف چیار جاتا ہے اور کاربن پر پارشل پاسٹیف چیار جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کاربن ہے ایٹ ایکٹ از الیکٹو فیلک سنٹر میرے اس کے پر کوئی بھی نیکلیو فائر اس کاربن پر اٹیک کر سکتا ہے گریگنارڈ سائنٹسٹ اور وہاں سے ایک ریجنٹ پروڈیوس ہوا جس کو ہم کہتے ہیں گریگنارڈزی ریجنٹ اور اس کا نام کیا ہوگا الکائل مگنیشیم ہیلائیڈ یہ جو ریجنٹ بنا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس نے کاربن کی نیچر کو چینج کر دیا کہ یہاں پر ہیلوجن پر پارشل نیگٹیف چارج ہے اور کاربن پارشل پازیٹیف چارج ہے لیکن جب یہ ریجنٹ بنا تو کیونکہ مگنیشیم میٹل ہے تو اس کی الیکٹر نیگٹیفٹی کام ہے اور اس کاربن کے الیکٹر نیگٹیفٹی زیادہ ہوگی تو اس کاربن پر پارشل نیگٹیف چارج آگیا ہے اور مگنیشیم پر پارشل پازیٹیف چارج ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاربن ہے now it can act as a nucleophile اور اس nucleophile ہونے کی وجہ سے it can attack on number of electrophiles and we can make a number of products تو جو نیچر کا چینج ہونا ہے اس سے بہت زیادہ بہت بڑی ڈسکوری ہوئی اور یہاں سے ہم بہت زیادہ کمپاؤنڈز اور بنا سکتے ہیں اور اس میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے مگنیشیم میٹل کا استعمال کیا مین مگنیشیم میٹل ایز اٹیج بید آرگینی کمپاؤنڈ تو اس قسم کے آرگینی کمپاؤنڈ جن کے اندر میٹل سے استعمال ہو that is called as آرگینو میٹیلی کمپاؤنڈ مین آرگینی کمپاؤنڈ اور میٹل کا کمبینیشن تو اس کا ہم آرگینو میٹیلی کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور میں سے جو ایک سب سے میجر ریجنڈ ہے اس کا ہم گریگنارز ریجنڈ بیلتے ہیں کہ ریکشن آف الکائل ہیڈائیڈ بیدہ مگنیشیم اسی طرح ہم الکائل ہیڈائیڈ کا ریکشن لیتیم سے بھی کروا سکتے ہیں تو اس کا ہم آرگینو لیتیم کہیں گے لیکن اس ریکشن کا مقصد کیا تھا کہ they change the nature of the carbon from partial positive to the partial negative اور دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں they change the nature of the carbon from the electrophile to the nucleophile تو جیسے میں نے بات کی کہ اس کی ریکٹیوٹی چینج ہوگی جیسے یہ ہے یہ آرگینو لیتیم ہے تو آرگینو لیتیم پر پارچل پاسٹیم چارج ہے اور یہ جو الکائل پارٹس پر پارچل نیگٹیم چارج ہے تو یہ ہمارے پاس ہے گرگناہ ریجنٹ الکائل مگنیشیم ہیلائیڈ اور ہمیں اب نے بات کی کہ یہاں پر کاربن کی جو نیچر ہے یہ change ہو چکی اس کی ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں میتھائیل مگنیشیم بارومائیڈ دوسرے ایکزمپل میتھائیل لیتیم اور یہ بہت سٹرونگ نیگلی فائل ہے پاسٹیم چیز ملے گی ایکزمپل ایکزمپل اگر اس ریاکشن میسٹر کندر کو مویسٹر ہو وارٹر ہوگا تو یہ جو کاربن ہے جو پاسٹل نیگٹیم ہے پیک اپ اس پروٹان تو یہ سی ایج 3 مویسٹر کندر کو مویسٹر ہو جائے گا ایم جی بی آر اینڈ مطلب یہ ہوا کہ الکائل مگنیشیم ہیلائیڈ اگر ہم وارٹر سے ریاکشن کروا دیں تو اس لیے یہ بہت زیادہ مویسٹر سینسٹیو ریاکشن ہوتا ہے اور ہم اس میں ڈرائی کنڈیشن استعمال کرتے ہیں ابھی ہم ان کے ریاکشنز کی بات کرتے ہیں تو گرگنارڈ ایجنٹ جو ہے نا یہ ورسٹائل ایک ریاکشن ہے اسے ہم ایوری کائنڈ اف فنکشل کروپس میں کنمات کر سکتے ہیں اور اسی جو کنمات کر سکتے ہیں اس بیس کے اوپر گرگنارڈز کو نوبل پرائز ایوارڈ کیا گیا تھا اور سب سے پہلے ہم اس کریکشنز پڑھتے ہیں ریاکشن میں الڈی ہائیڈز اور کیٹونز تو گرگنارڈ ایجنٹ کا اگر ہم الڈی ہائیڈ اور کیٹونز ریکشن کروائیں وہی میک دا الکوہل اب الکوہل تین ٹائپس کی ہو سکتے ہیں پرائمی الکوہل سیکنڈری الکوہل اور ترشیل الکوہل جیسے ہمارے پاس الکائللائٹ کی تین ٹائپس تھیں پرائمی الکائللائٹ سیکنڈری الکائللائٹ ترشیل الکائللائٹ اسی طرح اس کی بھی تین ٹائپس ہیں تو اگر ہم گرگنارڈ ریجن کا ریکشن سمپل فارمالڈی ہائیڈ جس کو میتھنال بھی کہتے ہیں اگر ہم اس سے ریکشن کروائیں گے تو وہی میک دا پرائمی الکوہل اگر ہم گرگنارڈ ریجن کا ریکشن ویدھ الڈی ہائیڈ مین ایتھنال فارمالڈی ہائیڈ سے جو نیکس ہمارے پاس ہمارے پاس آمال ہوگا ہے ایتھنال کو بھی الڈی آئیڈ ہوگا وہی گنی میک دا سیکنڈری الکائل اور اگر ہم گرگنارڈ ریجن کا ریکشن ویدھ کیٹون کروائیں گے وہی گنی میک دا ترشیل الکوہل یہ تین الکوہل ہم تیار کر سکتے ہیں بائی دا ایریکشن آف گرگنارڈ ریجن ابھی ہم ان کے میکنیزم کی بات کر لیتے ہیں تو جیسے یہ پہلے الیکشن لکھا ہوئے اسی میتھائی مگنیشن بروائٹ اور اسی فارمل ڈی آئیڈ سی ڈی اول بانڈ او او ایچ سات اٹیچ ہے تو یہ فارمل ڈی آئیڈ ہے اب جیسے میں نے پیشلی سلائیڈ میں بات کی کہ ہمارے پاس اگر ہم گریڈ ناریجن کے ایکشن فارمل ڈی آئیڈ سے کروائیں گے تو وہی کن میگ دف پرائیمری الکون ابھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ کاربن ہے یہ پارشنل نیگٹیف چارج ہے اٹک آن دیس کاربن کیوں؟ پہلے نمبر پہ ایک چینج کیا آئی سی ایچ دو ایچ آلیڈ ہوجود ہے سی ایچ ٹو او نیگٹیف ایم جی بی آر ایم جی بی آر پہ پاس تیف چارج ہو گیا اگلے سٹیپ میں ہم اس کی اشید ایک ہائیڈ اوڈ آلسل کرتے ہیں کہ ریخین میں تو کھاپتے ہیں اوڈ نیگٹیف ہیں اٹک آلیڈ شنی کے ساتھ اور جو OH ہے یہ MG سے اٹیچ ہو جائے گا تو بن جائے گا CH3, CH2 and OH and we will make the primary alcohol اور ہمیں معلوم ہے کہ primary alcohol وہ ہوگا جو کاربن جس فنکشنل گوب سے اٹیچ ہے it is directly linked with one کاربن اور نو کاربن اور دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ جو کاربن جس فنکشنل گوب سے اٹیچ ہے it has two hydrogen atoms اسی طرح ہم میتھائید مگرشن برومائیڈ کریکشن الڈی ہائیڈ سے کروا دیں مین فارم الڈی ہائیڈ ہو اور دیکس چلتے ہیں الڈی ہائیڈ تو یہاں پر CH3 اس کاربن کا اٹیک اس کاربن پر ہوگا and these two electron move to our drug situation تو یہاں پر بھی اسی طرح اس میں وہی چینج آئے گی سر فرک کے آئے کہ یہاں پر H کی جگہ CH3 آئے گا اور اس کے ہم acidic hydrolysis کریں گے تو O یہاں سے پک کر لے گا H کو اور برگردہ سکینٹریل کو اگر ہم اس کریکشن کی ٹون سے کروائیں گے تو یہاں پر یہ ایسی ٹون ہے تو سی کاربن کا اٹیک اٹیک آنڈ اس کاربن and these two electron will move towards oxygen ساتھ پہلے یہ کمپلیکس بنے گا یہ ہمارے پاس یہ salt بنتا ہے then it will pick up this proton اور ہمارے پاس یہ ترشی الکوہول ہو جائے گی تو پچھے میں ایک میں دو ہائیڈوجن تھی کاربن کے ساتھ ایک میں ایک ہائیڈوجن تھی اور ہمارے پاس کوئی ہائیڈوجن نہیں this is tertiary الکوہول تو ان سیمپل ورد میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر گریگن آر ریجن کریکشن آپ فرمولی آئیڈ سے کروائیں گے تو پرامیلکوہول بنتا ہے اگر ہم الڈی آئیڈ سے کروائیں گے اسے کینٹری بنتا ہے اور اگر ہم کی ٹون سے کرواتے ہیں تو ترشی الکوہول پرٹیوز ہوتا ہے ایک بہت اہم ریاکشن ریاکشن اگر گریگن آر ریجن ایسٹر ایسٹر کا ساتھ پر اگر ہم ریکشن کروائیں گریگن آر ریجن کا we can make the tertiary کو تو اس میں tertiary کو ہم پر اس پرڈیوز ہوتا ہے جیسے یہ ایک ایسٹر دیا ہوا یہاں پر کاربن ہے this is ci3 تو اس کاربن کا ٹایک اس کاربن پر ہوگا means this is partial negative and these two مو الکٹران مو towards oxygen تو یہاں پر وہ کمپلیکس بن جو ہم نے سالٹ کی بات کر رہے ہیں اگلے سٹیپ میں these two الکٹران will come back and this ome this part is going to remove and we get the ketone تو پہلے سٹیپ میں جو ایسٹر ہے یہ ketone میں کروائے اور یہ جو ketone ہے within reaction react with another گریگن آر ریجن مالکی اور جس سے پریویس سلائیڈ میں نے بات کی ہے یہ جب اٹیک on this کاربن and these two الکٹران will move towards oxygen تو اس وزنجر پر نیگٹیپ سے آ جائے گا اور اگل سٹیپ میں اس تک ہائیڈالیس it will pick up the proton and we make the tertiary الکوہل تو پچھلے reaction میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اگر ہم ketone selection سے کروائے پھر بھی tertiary الکوہل بنتا ہے اگر ہم esters سے کروائیں پھر بھی tertiary الکوہل بنتا ہے تو esters میں جو ہمارے پر tertiary الکوہل بنیں گا دو پارٹ جو الکائل کے ہوں گے they will come from the grignard region جو دو R یہاں پر لکھے ہوئے ہیں دو similar ہوں گے کیونکہ یہاں پر grignard region کے دو مالکل استعمال ہو رہے ہیں ایک یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور ایک یہاں پر استعمال ہو رہا ہے لیکن جو پریویس سلائیڈ ہے اس میں ketone ہم وری کر سکتے ہیں grignard region کے ایک مالکل استعمال ہوگا تو وہاں پر یہ تین اوڈ پارٹ ہیں وہ بھی کیونکہ ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم ایسٹر سلیکشن کروائیں گے تو دو جو پارٹ ہوں گے they will be the similar تو یہ فرق ہے ایسٹر 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 کیٹو ایک اور اہم ریکشن ہے ریکشن اگر ہم grignard ریجن کریکشن کاربن ڈائکس ایسٹر کروائیں اور اس کاربن زیادہ ہوگا جیسے جیسے میتھائیل مانگنکشن برومائیڈ اور کاربن ڈائکس سی ڈیول وارڈ او سی ڈیول بارڈ اس سمیٹری کا نمال کی ہوگا تو یہ جو اٹیک ہے کاربن کا اس ان دو الانٹران اکسیجن پر موگ کریں گے تو پر نیگٹیف چارج آجائے گا تو ہمارے پر سٹینج کے آئے گی CH3 C ڈیول بارڈ O ڈ O ڈ Mgbr فاسٹ ہے اور اگلے سٹیپ پر پروٹان اور O H کو لے لے گا CH3 C ڈیول بارڈ O ڈ O ایک ایسیڈ کو یا ایک کاربن کو نیکس ہومولوگ ایسیڈ میں انوارڈ کر سکتے جیسے اگر موس میتھائیل ہوگا تو یہاں پر موس ایسیڈ ایسیڈ آسکتا ہے اگر یہاں پر ایسیل استعمال کریں گے تو پروپر پروپرنوی ایسیڈ ہوگا تو یہ جو ریکشن گریگناریجن کی یہ ٹو سٹیپ پہلے سٹیپ میں ہمارے پاس یہ پاس ٹو نیگیٹیو کمپلیکس بنتا ہے جس کام صورت کہ رہے ہیں آسکتا یہ ہمارے پاس سمری گریگنار ریجن کے ریکشن کی سب سلیہ ہم اس کی پریپیشن کی بات کرتے ہیں مگنیشم سے کرواتے اور جب ہم کروائیں گے فارم الڈی ہائٹ کے ساتھ مگ پریم الکول اگر ہم الڈی ہائٹ سے کروائیں گے تو مگ سکانڈ الکول اگر ہم کی ٹون سے کروائیں دیں ہمارے پاس ٹرشل کولا سے لگتا ہے اس طرح اگر گریگنار ریجن کروائیں الکیل کسی بھی پروٹان کچھ کر دیں گریگنار ریجن کروائیں اگر اپوکسائی کروائیں پرائیم الکول حاصل ہوتا ہے اور اس پر فرق ہوگا کہ اپوکسائی دو کارمن ہوتے تو یہاں پر دو کارمن انگریز ہو جائیں کارمن ڈائکسائی کروائیں کروائیں ایسٹر کروائیں کروائیں اور اس طرح ہمارے پاس یہ ہوگا ایسٹر ہے تو یہ ایک سمری ہے گریگنار ریجن کے ریاکشن کی اور ہمارے پر ریجن 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 اور یہ پر ہمارا یہ پر کمپلیٹ ہوتا ہے دوسرا جو پارٹ ہمیں ڈسکس کرنا ہے ایسٹر ایمین ایک بیسک کلاس ہے ایک فنکشنل گروپ ہے جیسے الکائل ہیلائیڈ میں ہمارے پاس کسی الکائل کے ساتھ کو ہیلجن اٹیچ ہوتا ہے ہوتا ہے الکائل ہیلائیڈ اس طرح اگر کسی الکائل پارٹ کے ساتھ ایمین ایمین جیسے ایمین اور اس کی مختلف طریقے نام نام کلیچر کے کام نام ہم کیا کام کرتے ہیں کام نام ایمین آر ایمین بی ایڈ ایمین ایمین جیسے جیسے ایمین ایمین میتھائیل ایمین ہو سکتا ہے تو کئی پر ایمین ہم پر ایمین 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 کچھ اور ایمین جیسے ہمارے پر الکائل کی ٹائپ تھی اسی طرح یہاں پر ایمین کی بھی تین ٹائپ سکتے ہیں پرامری سکینڈری اور ٹرشری دیپین کے نائیٹر جن ساتھ کتنے گروہ پر ٹائچ ہے تو یہاں پر یہ ایک پر ایمین ہے یہ نائیٹر دو کاربن ہم کہتے ہیں سکینڈری ایمین یہ تین سٹی ہم کہتے ہیں یہ ٹرشری ایمین اس کا نام ہوگا اس میں چھے کاربن ہے سکس اس کا نام ہوگا دائی می تھائی ایمین اور اس کا نام ہوگا کچھ کامن نیمز اور ہمیں معلوم ہے کامن نیمز کم ہوتے ہیں ایس کمپیر ایو پیک نیمز بات کرو تو وہ یوز دا ورڈ ایمین جیسے یہ می تھائی اور ایک ایمین تو وہاں پر می تھائی ایمین کہہ رہے تھے اس کامی پیک نیمز ایمین می تھین اور یہ لانگ ایس چین ہے ایس بیو ٹین اور سیکنڈ نیمز ایمین 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 اگر اور یہاں پہ ایتھائی 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 تو ہم یہ لانگ ایس چین جو اس کی پیرن چین ہو جائیں کہ یہ ایتھین ہے اب اس این کے ساتھ یہ برانچ ایک لیاز سکرہ اس کا نام جگہ می تھائیل ایمین ایتھین اگر میں اس کی بات کروں یہ تین گروپ ایٹھائی ہے تو یہ ترشری ایمین ہے تو ہم وہی سیلیکٹ لانگ ایس چین ون ٹو تری فور اٹمین یہ بیوٹین ہے اور بیوٹین کے ساتھ یہ برانچ اٹیج ہے اور اس ان کے ساتھ دو میتھائیل اٹیج ہیں تو ہم کہیں گے ڈائی میتھائیل ایمینو بیوٹین بنزین کے ساتھ اگر ایمینو بیوٹین اٹیج ہو تو اس کو ہم اینلین کہتے ہیں اگر اس بنزین کے پیرا پوزیشن پر میتھائیل اٹیج ہو تو اس کو کام کھا جاتا ہے پیرا ٹولیٹی ہے اب اگر اس ان کے ساتھ اگر ایک گروپ لگز ہے تو ہم اس کا این میز این کے ساتھ شروع کریں گے این میتھائیل این کے ساتھ میتھائیل ہے تو اس نیم ملی بی این میتھائیل اینلین اب اس ان کے ساتھ دو میتھائیل ہیں تو ایویل رائٹ این این ٹو ٹائمز بات کریں گے این این ڈائی میتھائیل اینلین اور اس کا نام ہو جائے گا این این ڈائی میتھائیل پیرا ٹولیڈین ایمین جو ہے ہمیں معلوم جس لکھ امونیاں تو یہ امونیاں کے ڈیریویٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو ان کا جو بانڈ ہے ان اچھ کا بانڈ پودر بانڈ ہوتا ہے تو ان پہ پارچنلیگٹیف شارج ہوتا ہے اچھ پہ پارچنلیگٹیف شارج ہوتا ہے سو دے میک انٹر مالیکل فورسز سو دے ہیو اٹریکشن میں نیبر مالیکیوڈ اور اس اٹریکشن کو نام ہے ہائیڈرگن بانڈے تو اسے ہائیڈرگن بانڈے کی وجہ سے جو امین ہوتے ہیں they have high melting and boiling points as compared to the so they have high melting and boiling points as compared to the analogous alkanes and because they have the hydrogen bonding so they have high solubility and aquas meteor تو ہائیڈرگن بانڈے کی وجہ سے جو امین ہوتے ہیں جیسے یہ انیلین ہے ان کے دے میں ہاں انٹر مالیکل فورسز کون سی ہیں ہمارے پاس this is hydrogen bonding اور چونکہ یہ پولر ہے پولر molecules dissolve in the polar solubents اس لئے جو امین ہوتے ہیں they have high solubility in water because of انٹر مالیکل فورسز which is the hydrogen bonding structure کو دیکھ لیتے ہیں امونیا in H3 اگر یہاں پر ایک اچ کی آر لائے جائے this is amine تو جو نائٹ ہو جائے ہیں this is sp3 hybridized اور they have lone pair of electrons جس میں تین سیگما بانڈ ہیں اور ایک lone pair تو یہ lone pair of electrons this is very special so that can act as a base means it can accept the proton and similarly they can attack and act as a nucleophile that can donate اگر یہاں پر یہ تین گروپ different ہوں means R اور یہ R اور یہ R if these all they are different then this molecule becomes optically active جیسے ہم نے پچھلے چاہتے ہیں اگر carbon chart different groups it becomes chiral means they can rotate the plane polarized light and they show the optical activity اسی طرح اگر نائٹوجنگا ساتھ یہ تین گروپ پٹایا جاؤ تو چوتھو تو lone pair means یہ چاروں کے چاروں گروپ different ہو جائیں گے اور جب چاروں کے چاروں گروپ different ہو جائیں گے so this molecule becomes optically active اب ہم بات کرتے ہیں کہ these جو amines ہیں they can act as a base as well as a nucleophile so amines may act as a basis towards ashes and as a nucleophile towards the electrophile they are more basic than alcohol and ethers and they are also more nucleophilic کی alcohol میں چونکہ OH ہوتا ہے ایتھر میں بھی او ہوتا ہے یہاں پر جو amine میں nitrogen so there is lone pair of nitrogen جو ہے lone pair of electron nitrogen میں موجود ہے it can attack act as a nucleophile as a nucleophile as compared to the oxygen because oxygen electron activity is more than oxygen electron pair can hold as electron pair nitrogen so nitrogen can be like electron pair of electron pair تمہارے پاس ایمونیم ایمونیم سالٹ کی فارم ہے جو ٹرائی تھائیل ایمونیم میتھائیل ایمونیم آئیوڈائیٹ یہ چیز بن جائے گیا مختلف میتھرز ہم پڑھ لیتے ہیں پریپیشنز آپ ایمین کے تو ایمین بنانے کے ویریس میتھرز ہیں تو ان میں سے ایک میتھرز جو ہے الکائیلیشن اف ایمونیہ بائی الکائیلائیڈ اگر ہم الکائیلائیڈ کریکشن ایمونیہ سے کروا دیں تو دس لون پیئر کن اٹیک آر اور ہیلجن کن لیپ تمہارے پاس ایمین حاصل ہو جائے گی تو یہاں سے ایچ اور ایکس ریموو ہوگا اور وہی کن میک دے ایمین تو دس لون پیئر کن فردن اٹیک ایٹ میز پریمیری سکینٹری ترشری وہی کن میک دے کوارٹنری ایمین تو یہ سٹیپ چلتے رہیں گے آگے آگے جیسے یہ ایک ایک ایمپل ہے کیا مونیاں کرکشن کرواتے ہیں ایتھائل آئیوڈائیڈ سے تو اس لون پر اٹیک اس کارون پی ہوگا اور آئرڈین لیپ کر جائے گا تو ایچ آئی ریموو ہوگا اب یہ ایتھائیل ایمین کن فردن اٹیک ایٹھائیل آئیوڈائیڈ تو یہاں پر پھر اس کا لون پر اٹیک کرے گا اس کارون پر آئیوڈین لیپ کر جائے گا ایچ آئی is diethyl amine مثال اس کے assistance ایک اٹھش ہو جاتا ہے یہ پہلیتس کی wholesale ایک ماشر بہتگی ملک اتھائی آئیوڈائی یہ لانکز ملک اعت saber پہلئی صورت اتھائی آئیوڈائی ہوں یہاں پہ in positive آ جائے گا اور آئے negative تیٹرائی تھائیلومنی امین primary scantry treachery and quaternary امین تو اس طرح ہی steps چلتے رہیں گے and we can make by the alkylation اسی طرح ہم اور بہت useful method ہیں جنسے ہم امینز کو بنا سکتے ہیں اور ان میں ہم بات کریں گے reduction of nitrogen containment function mean ایسے function group جب میں nitrogen موجود ہے اگر ہم ہم کی reduction کروائیں تو میکن میک دے امینز پار دیمپا reduction of nitriles تو nitriles mean اس میں cn group پہ جاتا ہے اگر ہم ان کی reduction کروا دیں with using some reducing agent so it can convert this cn into ch2 into and nh2 تو primary amine پہ حاصل ہوتی ہے اور اس کے لئے ہم وجیس reducing agents use کر سکتے ہیں جیسے lithium aluminium hydride sodium borohydride اور catalytic hydrogenation catalytic hydrogen with rhodium aluminium oxide platinum اور any nickel may also be used to get the primary amines تو جائے ہمارے پاس الفیٹر کو یا ارومیٹر چین ساتھ اٹیچ ہو ch2 cn so it will convert this cn into ch2 and nh2 nitro groups کو بھی ہم reduce کر سکتے ہیں nh2 میں by using some special reducing agents for example iron in this technician 10 or 10 hcl or catalytic hydrogenation means hydrogen in palladium so we can convert this na2 into nh2 so this phenyl will be nitro nitro benzene can be converted into the aniline by reducing with 10 hcl اسی طرح یہاں پر یہ nitro aniline ہے تو we can make the di-imino benzene تو ہمارے پاس جو na2 ہے یہ convert ہو چکتا ہے nh2 ہے تو ہم یہاں پر reducing agents use کریں گے جو na2 کو nh2 میں convert کرتے ہیں اسی طرح amines کو ہم تیار کر سکتے ہیں by the reduction of the amides اور یہ بڑا بہت important reaction ہے کہ ہمارے پاس جو amide ہے اس correction ہم برومین سے کرواتے ہیں in the presence of potassium hydroxide and it convert into the amine اور یہاں پر ایک کاربن کام ہوتا ہے میں یہ جو کاربون ال ہے یہ جہاں سے کاربن مسنگ ہو جائے گا تو دو کاربن کا amide تھا and we make the amine having one carbon اور یہ جو reaction ہوتا ہے special rearrangement کے ثروح ہوتا ہے جس کا نام ہے half man rearrangement so this reaction occur through rearrangement and we can make the primary amines having one carbon less than the parent amide تو parent amide سے ایک کاربن کام ہوگا reactivity کی بات کرتے ہیں reactions کی بات کرتے ہیں تو میں نے جیسے بات کی کہ amines جو ہیں they are basic and nucleophiles because of non-binding pair of electrons on nitrogen تو جو amine ہیں they nucleophile کا بھی کام کر سکتے ہیں base کا بھی کام کر سکتے ہیں اور جو basicity ہے وہ دو چیزے پر depend کر رہی ہے relative availability of this pair of electron and the relative stability of the corresponding ammonia mine is responsible of basicity of different amines to base ہم کہتے ہیں because they can accept the proton so accept the proton means they can so this loan pair can accept the proton so this loan pair can accept the proton so this loan pair can accept the proton so this loan pair available ہوگا ایک بات number 2 جب loan pair this proton accept کر لے گا تو جہاں پر جب ammonia mine بنے گا جب positive ion بنتا ہے یہ کتنا stable ہے اس base کو پر ہم کہتے ہیں کوئی base strong ہے یا weak ہے اور strength of base کو discuss کرنے کے لئے ہمارے پاس جو فارمولہ ہوتا ہے that is pkb which is equal to negative log of kb there's strength of acid کو ہم pka سے check کرتے ہیں اس طرح strength of base کو ہم pkb سے check کرتے ہیں pkb سے تو ہمارے پاس ammonia اور methyl amine تو methyl amine کی جو pkb ہے this is 3.38 اور ammonia کی 4.76 ہے اس کا طلب جو methyl amine ہے its strong weight as compared to ammonia تو یہ شارٹ کو شنا سکتے ہیں کہ justify why methyl amine is strong based as compared to ammonia تو اس کے لئے ہمارے پر دو پر ڈسکس کام کر سکتے ہیں کہ ammonia جب product accept کرے گا تو ammonia میں کروارٹ ہو گا جب methyl amine میں کروارٹ کرے گا تو methyl amonium میں کروارٹ ہو گا تو یہاں پر اس میں ایک پہلی بات کے loan pair case میں available تھا تو یہاں پر تینوں hydrogen اور یہاں پر methyl so methyl has a tendency to donate electron by the inductive effect تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ electron کو push کرے گا means this loan pair is easily available for proton ایک بات then after the making this positive wine because this methyl is electron donating by inductive effect so it can stabilize this positive wine چونکہ یہ positive wine کو stable کرے گا it means یہ جو چیز بنید جو ammonium ion بنا ہے methyl ammonium ion بنے it is more stable اور جو کہ ammonia کے case میں ایسی چیز نہیں تھی نہ یہ آپ کوئی alkالی گروپ پہ ٹھائچ ہے اس لئے نہ یہ loan pair کو ادھر push کر رہا ہے loan pair کو availability کر increase کر رہا ہے اور نہ یہ positive wine کو stable کر رہا ہے اس لئے آپ کہتے ہیں کہ methyl amine is strong based as compared to the ammonia then reactions to reactions of amine میں جیسے ہم نے پیچھل stride میں ڈسکس کی ہے کہ alkylation of the amine کہ amines کو ہم بنا سکتے ہیں primary secondary tertiary amines بنا سکتے ہیں by reaction of the alkyl chloride so alkylation of the amine is called alkylation it produces secondary or tertiary amines جیسے یہ amines ہے rnh2 اگر ہم ریشنلس کا alkyl chloride سے کروا دیں تو یہ loan pair can attack on this r and this x will leave تمہار پاس پہلے یہ بنے گا ہمونیاں بنے گا اور پھر یہ ہمارے پاس h اور x سے leave کر جاتا ہے ہمارے پاس we make the die alkyl amine تمہار پاس candy amine بنتی ہے جو فردہ ریٹ کر کے ہمارے پاس tertiary amine میں کرواڑ کر سکتے ہیں بہت اہب reaction ہے کہ اگر ہم amine correction primary amine carecions and early hyde or ketone سے کروا دیے بھی we make a new class that is called as shift basis اور generally it is called as amine تمہار پاس یہ primary amine ہے ہی ethere amine یہ aldehide تو یہاں پر remove of water ہوتا ہے اور n اور carbon damage double bond بنتا اس کا امین فنکشنیلٹی اور اس کو ہم جنرلی شیف بیس کہتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ میڈیشنل اپلیکیشن ہوتی ہیں اس لیے ہم جو لیب میں لوگ کام کرتے ہیں ریسرچ پوائنٹہ ویڈیو سے they focus on the making of these شیف بیس ہم امین سے امائٹس کو بھی بنا سکتے ہیں by reacting of this amine with acetyloid or the anhydride in the presence of base so we can make the amides so we can make the amides by the reaction of amine with acetyloid or the anhydrides the last one this amine can be converted into new species that's called diazonium by reacting with the nitrous acid اس کو ہم ڈیازونیم آئین کہتے ہیں تو یہ جو in h2 ہے it is converted into rn2 means this nitrogen can be easily leave so it is a good leaving group ہمارے پاس we can make the diazonیم آئین اگر ہمارے پاس الیفیٹک diazonیم آئین ہو it can decompose at once اس وقت ہی decompose ہو جائے گا and we make this ethyl kate آئین اور یہاں پہ اگر ہم waters اٹیک کروا دیں we can make the alcohol اگر یہاں سے hydrogen remove ہو جائے we can make the alky اور اس کے جگہ ہمارے پاس اگر ایرومیٹک diazonیم ہوتا جیسے بنزین اٹیچ ہوتا so it's more stable because of delocalization تو یہ ہمارے پاس diazonیم ہم امین کو convert کر سکتے ہیں diazonیم میں اور جب یہ diazonیم بن جائے so we can make a number of compounds تو اگر میں summary کی بات کروں تو آج یہ لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے arganome metallic compounds کو ڈسکس کیا اور arganome metallic compounds میں grignards region کو specially ڈسکس کیا اور اس طرح ہم نے alkyl lithium کو بھی ڈسکس کیا کہ جب ہم lithium selection کرواتے ہیں that is also called as arganome metallic compounds then half is reactions کی بات کی کہ arganome metallic compounds means grignards regions we can make a number of functional groups دوسری بات ہم نے پھر amines کو study کیا first we talk about the normal glacier then we discussed its different methods of the preparation and at the end its reactions amines they are bases nitrogen bases mean nitrogen کے پاس lone pair of electron ہوتا ہے which can accept the proton اس لئے ہم کہتے ہیں کہ they are the bases تو اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ ہمیں ڈسکس کریں ہمیں comment box میں لکھیں we can ڈسکس thanks